کیا چوہے کے کاٹنے سے ریبیز ہو سکتا ہے آپ کیسے پچھانیں گے کہ اس کتے کو ریبیز ہے یا نہیں کیا کتے کے چاٹنے سے کیول ریبیز ہو سکتا ہے کون سے انیملز ہوتے ہیں جو ریبیز کر سکتے ہیں کتنے دن بعد ریبیز کے لکشن آ جاتے ہیں ایسے انیمل کو کیسے پچھانیں گے جس کو ریبیز ہے ریبیز کے کیا کیا لکشن ہوتے ہیں اور اگر ایک بار ریبیز ہو جائے تو کتنے دنوں میں آدمی کی موت ہو جاتی ہے تو اس ویڈیو میں یہی کچھ کوششن ہم ڈسکس کریں گے جو کی اکثر پوچھے جاتے ہیں یا ڈاؤٹس ہوتے ہیں لوگوں کے تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ریبیس کی انیمل سے ہوتا ہے یہ بہت بڑا کوششن تو انڈیا میں جو نائنٹی ون پرسنٹ کے آسپاس نائنٹی ون پرنٹری ہوتا ہے یہ یہ پرسنٹے جو ہے یو ایسٹی ڈاک سے ہوتی ہے یعنی کہ کتے کے کٹنے سے ہوتی ہے انڈیا میں اور جو کچھ اور انیملز جو ہوتے ہیں گھوڑے سے گائے بھینس بکری یہ ان کے کاٹنے کے جو کیسے سے بہت ہی کم ہوتے ہیں انڈیا میں اور نائنٹی ون پرسنٹ کے آسپاس یہ آپ کے اسٹری ڈاک سے یا ڈاک بیٹ سے ہوتے ہیں اب یہ چوے سے یا گلہری سے یا ریبیٹ سے یہ بہت ریئرلی دیکھے گئے اور اور ورڈ بھی جو سٹیڈیز میں دیکھا گیا بہت ریئرلی تو آپ اس کو مان کے چل سکتے ہیں کہ اس سے نہیں ہوتا اب بات کرتے ہیں کہ دوستو کہ آپ ایسے انیمل کو کیسے پچھانیں گے کہ اس کو ریبیز ہے یا نہیں تو ریبیز والے انیمل جو ہوتے ہیں ان کا بیہوئیر تھوڑا چینج ہوئی تھا کیونکہ یہ بیماری ان کو بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے ان کے دماغ میں لگ گئی ہوتی بیماری تو ان کا جو چلنے کا انداز ہے وہ بدل جاتا ہے لڑکھڑانے لگتے ہیں ان کے موہ سے رال کھانا پینہ بھی چھوڑ سکتے ہیں خاص کر اگر گھر کا کتہ ہے دیکھا گیا ہے کہ وہ کھانا پینہ چھوڑ دیتے ہیں اس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو ریبیز ہے یا نہیں اور ایسے جس کو ریبیز ہوگا ایسا کتہ وہ دس دن میں خود ہی مر جاتا ہے سات سے دس دن میں تو یہ تو بہت بڑی پہچان ہوگی اس لیے اس کو observe کرنے کیلئے کہا جاتا ہے کہ جب آپ vaccination لگا رہے ہیں دیکھ پہلے ڈوز آپ لگا لیجئے اور پھر کتے کو observe کیجئے اگر کتہ مرتا ہے تو آپ باقی ڈوز لیجئے اور کتے کو کچھ نہیں ہوتا تو آپ کو دوسری باقی بچی ڈوز لینے کی ضرورت نہیں ہوتی آدمیوں میں کیا کیا election آتے ہیں تو ایسے میں بخار آ سکتا ہے کیونکہ وائرل ہے یہ تو بخار آ سکتا ہے گردن میں اکڑا ہو سکتی ہے اور الٹیاں لگ سکتی ہیں سردر تھکان چڑچڑا پن بیچانی ہو سکتی ہے جہاں کتے نے کاتا ہیں وہاں کھجلی ہو سکتی ہے یا وہاں پہ irritation ہو سکتا ہے یا وہ area وہاں پہ جنجناٹ ہو سکتی ہے جب یہ بیماری کافی بڑھ جاتی ہے تو بعد کی stages میں paralysis ہو جاتا ہے اور پانی سے ڈر لگنے لگتا ہے یعنی کیونکہ یہ muscle stiff ہو جاتی ہیں تو پانی پیئے نہیں جاتا تو پھر hydrofobia اس کو بولتے ہیں یا پھر cardiac paralysis ہو جاتا ہے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے سانس کی respirator failure ہو جاتا ہے تو سانس لینے دکت ہو جاتی ہے ultimately ایسے patient کی موت ہو جاتی ہے تو یہ اس کے کچھ لکشن ہو گئے کیا چاٹنے سے کتہ اگر چاٹ لے تو آپ کو rabies ہو سکتا ہے تو سبوز کیجئے ایک کتہ ہے جس کو rabies ہے ٹھیک ہے اس نے آپ کو چاٹ لیا اب matter کرتا ہے کہ اس نے کہاں چاٹا اگر آپ کے ہاتھ پر ایسی چاٹ لیا اور آپ نے اس کو wash کر لیا تو آپ کو rabies نہیں ہوگا اگر یہی چاٹا اس نے آپ کے موہ پہ آپ کے موہ کس میں ملی یعنی کی جو نرم والی جو خال ہوتی ہے ہوتو کے اس پاس آپ کی آنکھ پر ناکھ پر وہاں سلائیوہ اگر اس کا تھوک ٹیچ ہو گیا تو آپ کو rabies ہو سکتا ہے پھر آپ کو پورا vaccination لینا چاہیے ٹھیک ہے یا آپ کے کہیں خروچ لگی ہوئی ہے یا آپ کی جو skin ہے یا خال ہے وہاں پہ خروچ ہے وہ پوری طرح چمڑی وہاں پہ intact نہیں ہے یعنی کی وہاں کی چمڑی میں کوئی ہلکا پھول کا زخم ہے cut ہے وہاں پہ چاٹ لیا تو پھر rabies ہو سکتا ہے پھر آپ کو پورا vaccination کا course لینا چاہیے ٹھیک با کتہ کاٹ لے تو لکشن آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے یعنی کیس کا incubation period کتنا ہوتا ہے تو اس کا incubation period کچھ ہفتے سے یعنی کے دو ہفتے سے لے کے ایک سال تک ہو سکتا ہے اگر کتے نے کاٹا اور ایک سال آپ کو کچھ نہیں ہوا تو پھر chances یہ ہیں کہ اب آپ کو آگے بھی کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یعنی کی ریبیز نہیں ہوگا تو آپ safe ہے اب vaccination کے side effects کیا کیا ہوتے ہیں تو vaccination کے اس کے کوئی as such کوئی major side effect نہیں ہے کوئی reaction وغیرہ as such record نہیں گیا گیا ہے بہت rarely کوئی اسی کو reaction اس سے ہوتا ہوگا پر جہاں پہ اور injection کی طرح جہاں پہ لگا ہے وہاں پہ تھوڑا بہت درد سوجن یا لالی آ سکتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ برف وغیرہ سے بعد میں سکھا ہی کریں کہ وہ ٹھیک ہو جاتی ہے ٹھیک اگر ایک بار ریبیز ہو جائے تو کتنے دن میں death ہو جاتی ہے تو normally 10 دن کے اندر اندر اور خاص کر دو سے سات دن کے اندر اس کی ایسے لوگوں کو جن کا ریبیز ہو جائے ان کی death ہو جاتی ہے اور شاید ہی کوئی اس بیماری سے recover کر پائے ہو اب تک تو یہ بہت ہی سیریس بیماری ہے critical illness جس کا کوئی علاج نہیں ہے صرف prevention ہوتا ہے اسی لیے آپ کو پورے vaccination time سے لینے چاہیے اور ذرا سے بھی doubt ہو جہاں doubt بھی ہو وہاں بھی پورا vaccination کا course لگا لینے چاہیے اس میں کوئی حج نہیں ہے تو یہ تھے کچھ common question جو اکثر پوچھے جاتے ہیں ریبیز کو لے کے لوگوں کے doubt ہوتے ہیں ریبیز کے اوپر میں الگ سے دو ویڈیو اور بنا چکا ہوں آپ ان کو بھی ضرور چیک کر لیں ان کا link میں description میں دے دوں گا اور آئی button میں بھی میں دے دوں گا تو آپ ان کو ضرور ایک بار چیک کر لیں thanks watching دوستو جاہل جاہل